اسی لیے فرمایا کیا فرمایا وَمَا رَسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ اے مصطفیٰ ہم نے تو تمہیں عالمین کی رحمت بنایا عالمین کی رحمت تم ہو عالمین تو جو بھی من اللہ ہے تمہارے ہی نور کا صدقہ ہے تمہارا ہی جلوہ عالمین کی ہر ضرورت تو پورا کرتا ہوا نظر آئے گا خیامت تک رابب العباد تک پیاس لگ گئی ہم میں کیا جانوں کہاں بولنا ہے کیا بات کہاں بول رہا ہوں پیاس لگ گئی چا چاہیے مجھے پانی چاہیے پانی پیا آپ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں مجھے پیاس لگی ہے پانی کی ضرورت ہے کتنا وقت ہوا پونے دو پونے دو بھنٹے ہوئے تخزیر شروع کر کے ابھی پاؤ گھنٹا تو ہے باقی اب آپ تھگے اللہ 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 بم نکلا جا رہا ہے بم نکل رہا ہے ہزار روپے لائے خکول کی اللہ جانتا ہے کہ ایک روپے کی بھی ویالیو نہیں ایک پیسے کا ویالیو نہیں ہے ایک ہزار روپیہ دے رہے ہیں اور ایک صاحب آئے انہوں نے پچاس ہزار روپے دیا یہ خبول فرمائے پانی نہیں مل رہا ہے میں چیخ رہا ہوں پانی لاؤ کوئی پانی لاؤ کوئی پانی نہیں دے رہا ہے میرا دم نکل رہا ہے پانی لاؤ رحمانی شاہ صاحب نے ادھر پچاس ہزار روپے دیئے ادھر ورہ صلی اللہ شاہ صاحب نے ایک ہزار روپے دیا پچاس ہزار ایک ہزار کی ویالیو نہیں ہے ایک ہزار ایک پیسے کی ویالیو نہیں ہے رکھ دیا میں نے بھائی مجھے پانی پلاؤ پانی پلاؤ بات سمجھ میں آ رہی ہے اب پانی نہیں آ رہا ہے اب بہت مشکل کسی نے پانی پلایا پانی پیا تازہ دم ہو گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے تازہ دم ہو گیا دم میں دم آ گیا جان میں جان آ گئی الحمدللہ کہاں میں نے تو مجھے کس چیز کی ضرورت تھی نوٹوں کی ضرورت نہیں تھی پانی کی ضرورت پانی پچھ یقاون ہزار روپیاں میرے پاس آ گیا ایک کاون ہزار روپیا لیکن اس دولت میں میری حاجت برائی نہیں کی برائی کا کام انجام نہیں دیا میری ضرورت پوری نہیں کی میری حاجت روائی نہیں کی مجھے کس چیز کی ضرورت ہے ایک گلاس پانی اور وہ گلاس پانی کا آ گیا میں نے پی لیا الحمدللہ بات سمجھ گئی تو معلوم یہ ہوا کہ دولت جو کام انجام نہیں دیتی وہ پانی کا گلاس انجام دیتا ہے وہ پانی کا گلاس کس کے نور سے بنا تو میں پیاسا تھا کس کا تو میری ضرورت پوری ہوئی کس کے کس کے ذریعے سے اللہ ہی حاجت روائی یہ کان حاجت روائی کر رہا ہے انا من نور اللہی وکلو شہی من نوری میں اللہ کے نور سے بنا اور ہر چیز میرے نور سے بنی پانی ان کے نور سے بنا تو پانی نے پیاس بجھائی تو وہ پانی کس نور سے بنا؟ اللہ نے میرے نبی کو حاجت روائی بنایا اللہ کے نور سے ڈیریکٹ پانی نہیں بنا نہیں بنا نہیں بنا چالیس لاکھ بار بولوں گا میں صبح تک بولوں گا اللہ کے نور سے پانی نہیں بنا اللہ کے نور سے صرف ایک ہی بنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس 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 ان پر خدا کا احسان ہے بس اور سب پر نبی کا احسان ہے ہاں وہ نبی کا احسان بھی نبی کے ذریعے سے خدا ہی کا احسان ہے خدا کا احسان ہم تک پہنچتا ہے نبی کا احسان بن کر خدا کا احسان جب تک نبی کا احسان نہیں بن جاتا ہم تک آتا ہی نہیں آتا ہی نہیں اب کھانا مل گیا کھا لیا اس نے دعا دی ہاتھ اٹھا کر تو اب وہ کس کا بھوکا تھا اس کی بھوک کس نے مٹائی تو کہیں وہ نور پیاز بجاتا ہے کہیں وہ نور بھوٹ مٹاتا ہے کہیں وہ نور لباز بن کر اوریانی چھپاتا ہے کہیں وہ نور کیا کیا بن کر کیا کیا انجام دیتا ہے کہیں وہ مرکب بن کر آ آ تمہیں راکب بناتا ہے کبھی وہ راکب بن کا بنا ہوا نظر آتا ہے ارے کبھی کہیں وہ زمین بن کے تمہیں اپنی آغوش میں جلاتا ہے ارے کہیں وہ آسمان بن کے عبر رحمت برساتا ہے ارے کہیں وہ بجلی بن کے نظر آتا ہے چمک تیری آیاں بجلی میں آتش میں شرارے میں جھلک تیری حویدہ چاند میں سورج میں تارے میں بلندی آسمانوں میں زمینوں میں تیری پستی روانی بہر میں اپتادگی تیری کنارے میں وَمَا رَسَلْنَا قَئِ اللَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے مصطفیٰ ہم نے تو تمہیں عالمین کی رحمت کے لیے بھیجا اب عالمین کی ہر ضرورت تم سے پوری ہوگی اب لوگوں نے سمجھا کہ یہی ہمارا حاجت رواح حقیقی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب اللہ نے کہا کہ نہیں یہ تو رسول ہے یہ تو رسول ہے لَا إِلَا إِلَّا 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 إِل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا مانے انا من نور اللہ محمد الرسول اللہ کیا مانے وَكُلُّ شَيِّدْ مِن نُورِ سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ میدان ہے یا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے وہی معبود اپنے نور سے ایک ذات کو بناتا ہے پیدا کرتا ہے وہ نور کون ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انا من نور اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں ان کے نور سے ساری کائنا جس پر مخلوق کا نشان لگے گا مخلوق جسے بولیں گے وہ نور مصطفیٰ سے بنے گا ہر مخلوق حضور کے نور سے بنی ہر 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 سبوتا بولو ہر ہر ایک مخلوق زمین آسمان چان پیرمبر ملائکہ جننات انسانات سب حیران ہی ہے یہی تو ہے فقیروں کی جھولی میں اور کیا ہے فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ مگر اس کے لینے کے ہوتے ہیں مگر یہ فقیروں تک آنے تک پہلے آپ علماء کے پاس جائیں وہ سمجھائیں آخایت سیکھیں فقہ سیکھیں تفسیر پڑھیں یہ سب جاننے کے بعد فقیروں کے پاس آئیں تو مزا آئے گا وہاں کیا بھی معلوم نہیں وضو کا مسئلہ معلوم نہیں نماز پڑھتا نہیں فقیروں کے دربار میں آنے کے قابل نہیں ہاں قابل نہیں تو کیا عزت کر رہا تھا بھل گیا فضرات لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے وہ معبود کون ہے جس نے ایک کو پیدا کیا اسے یک بنایا اسے یک بنایا اور وہ محمد رسول اللہ کون ہے وہ ایک ایسا ہے جس کے نور سے کسرت ہے ایک سے ایک خدا کی شان خدا ایک خدا ایک اس سے بس ایک مصطفیٰ اور نبی ایک لیکن اس سے ہزاروں کروں اربوں بس سمجھ جا رہی ہے تو بندگا نے خدا ارزے کر رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب ہر شاہ نبی کے نور سے بنی جنت نبی کے نور سے نبی کے نور سے آپ عبادت کس کے لئے کر رہے ہیں اللہ اصمیل اللہ رکاتین اللہ اکبر سبحانک اللہ بحمد تبارک یہ نماز جو پڑھ رہے ہیں کس کے لئے پڑھ رہے ہیں جنت مل جائے جنت مل جائے ہم کہتے ہیں کہ نبی راضی ہو جائے تم کہتے ہیں جنت مل جائے چاہ بولو چلو جنت کے لئے پڑھ رہے ہو نا نماز جنت کے لئے پڑھ رہے ہو وہ جنت کس کے نور کی جھلک ہے یہ زکاة ہے میری یہ تُو رکھ لے زکاة دے رہا ہے کس کے لئے آخرت سوار جائے جنت مل جائے جنت مل جائے جنت کس کے نور سے بنی تو عبدالعباد تک کس کے نور کی آغوش میں رہنا چاہتا ہے جنت میں رہنا چاہتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ساری یہ دنیا اور وہ دنیا اور ہر نعمت اور ہر بہار جو ہمیں ملتی ہے وہ نبی کے نور سے ملتی ہے یہاں بھی جو بھی جلسہ کرے ہیں آپ یہاں جو کچھ بھی مزے اڑائے ہیں جو کچھ بھی خوشیاں ملی ہیں سب نبی کے نور سے بات سمجھ میں اولاد ہی نہیں تھی حضرت اولاد کس کے نور سے بنی بات سمجھ میں آرہی بات سمجھ میں آرہی